ہائی ایوری ون کیسے ہو آپ سب ویلکو بیک میں چینل آج میں آپ کو دو بہت ہی سمپل سی اور بہت ہی ایزی پارٹی ہیئر سٹائل بتا رہی ہوں کیونکہ ابھی چل دا ہے سادیوں کا سیجن تو اگر آپ پالر نہیں جا سکتے تو آپ گھر میں بہت ہی سرال ترکے سے آپ ہیئر سٹائل کر سکتے یہ میرے چھوٹے بال ہیں اس پر میں بتا رہی ہوں اگر آپ کے بڑے ہیں تب بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہو بہت ہی ایزی ہے تو سب سب پہلے بالوں میں اچھے سے کومنگ کر لیں گے اگر آپ بالوں میں آگے سے کچھ سٹائل دینا چاہتے ہو تو وہ آپ پہلے ہی کر لو اور نہیں تو آپ اس طرح سے پونی کر سکتے ہو آگے سے آپ کر سکتے ہو پیچھے کی میں بتا رہی ہوں آگے سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہو پھر پونی کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا رول لیں گے اس طرح سے اور اس کے لیے آپ کو صرف چاہیے باپ پن تو یہ آپ کہیں بھی آپ کو کاسمیٹک سوپیں مل جائیں گی چھوٹی چھوٹی سی کالی کالی سے ہوتی ہیں تو اس طرح سے رول لینا ہے اوپر والا رول اوپر کر دیا اب ادھر سائیڈ سے اٹھا کر کے اس سائیڈ لے کر رہنا ہے ٹھیک ہے میرے بال کافی چھوٹے ہیں تو آپ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں گا بڑے بالوں میں کافی خوبصورت سا لگتا ہے لیکن چھوٹے بالوں کے لیے بھی بیسٹ ہے یہ ہیرسٹائل تو ایک ادھر لائے اوپر کا اوپر کر دیا ہے سائیڈ کا اس سائیڈ لیا ہے اب اس سائیڈ کا جو رول ہوگا اس سائیڈ لائیں گے تو یہ کافی سندر بیوٹی فل ہیرسٹائل آپ کہیں بھی فنکشن ہے شادی ہے پارٹی ہے آپ جاتے ہو کر سکتے ہو اور اس سمیں تھوڑا سا پارلر میں لوگوں کو جانے میں تھوڑا سا در سا ہے تو آپ گھر پر اس طرح سے ہیرسٹائل کر سکتے ہو اس میں میں نے نہ کوئی ہیر جیل کا یوز کیا ہے نہ کوئی ہیر اسپریے کا normal آپ کو صرف سکھانے کے لیے بتانے کے لیے یہ ہیرسٹائل کی جارہی ہے ٹھیک ہے تو ادھر کا رول ادھر کرنا ہے ادھر کا رول ادھر کرنا ہے چھوٹے بڑے سب طرح کے بالوں میں جائے گا آپ کو میرے بال تو پتہ ہی ہے اس ٹیپ کٹنگ ہے تب اس میں بھی یہ ہیرسٹائل بن جائے گا پھر ادھر کا سائیڈ کا اٹھایا بس ادھر کا سائیڈ کا لے کے جانا ہے ادھر کرنا ہے ادھر کے سائٹ کا ادھر کرنا ہے اتنے میں ہی آپ کا جو آپ پورا ہے جب ہیئر سٹائل بن جائے تب آپ دیکھئے گا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اگر آپ کو یہ ہیئر سٹائل اچھے لگتے ہیں تو آپ جرور کمنٹ کر کے بتائے گا تو میں اور بھی آپ کو بہت ہی ایزی ہیئر سٹائل کے ویڈیو دوں گی بس یہی کرتے گئے دیکھیں اب ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر اور یہ اتنا لمبا سا جوڑا اور لگے گا ہی نہیں کہ آپ کے بال چھوٹے ہیں لگے گا بال آپ کے کافی بڑے اور گھنے بال تھے تو بس ادھر کر دیں گے یہ دیکھو اور بس صرف باپن کی ہی جرورت پڑے گی اور آپ جس طرح کی ڈریس پہنتے ہو اس طرح کا آپ فلاور سے یا پھر کسی چیز سے سیٹ کر سکتے ہو آج میں آپ کو دو ہیئر سٹائل بتا رہی ہوں تو یہ نیچے کے بال بچے تھے ایک نیچے رول کر دیا ہے تو یہ بن گیا اب اس کو آپ سٹون سے یا فلاور سے سکتے ہو سمپل سا ہے لیکن بہت ہی سندر سا بیوٹیفول سا یہ ہیر سٹائل بند کر کے تیار ہو گیا ہے اب اس کو میں سٹون سے کروں گی یا تو پھر آپ آٹیفیشن فلاور آتے ہیں وہ بھی بہت سستے آتے ہیں ان سے بھی کر سکتے ہو جیسے یہ والے ہیں گولڈن سے تو یہ آپ کی ڈریس کے حساب سے اگر آپ نے گولڈن ڈریس پہنی ہے سلور پہنی ہے اس حساب سے ہی آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تو کیسا لگا آپ کو یہ ہیر سٹائل اپنے کمنٹس کے دورہ جرور بتائیے گا تو اس کو سمپل سا ہے سندر سا اب میں آپ کو دوسرا ہیر سٹائل بھی بتاؤں گی دیکھو وہ فلاور گر گیا تو یہ بند کر کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں فلاور بھی لگا دی ہے آگے سے کچھ بھی نہیں کیا آپ چاہو تو آگے سے پف کر سکتے ہو کلز کر سکتے ہو کرمپنگ کر سکتے ہو اب آپ کو دوسری ہیر سٹائل بتا رہی ہے دوسری میں بھی آپ کو کرنا کیا ہے اس طرح سے بال پونی کی طرح لیے اور آپ کو ایک سائیڈ میں اس طرح سے رول لے کر کے جانا ہے اس کو فرنچ رول کہتے ہیں بہت آسان طریقے سے بن جاتا ہے اور بہت زیادہ ایزی بھی ہے تو بس آپ اس طرح سے ٹوشٹ بھی کر سکتے ہو اور اس طرح سے رول بھی کر سکتے ہو اس طرح سے ٹوشٹ کر کے اندر کی طرف یہ کر لیا اور جیسے میں پہلے بتا رہی تی ویسے بھی کر سکتے ہو آپ اندر کی طرف یہ دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے اور یہ آپ کا ہیرشٹائر اس کو آپ چوڑے پنکی سائتہ سے کریں گے یعنی یو پنکی سائتہ سے بنائیں گے اس میں آپ کو باپ پنکی جرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس میں یو پنکی جرورت پڑے گی ایزی سائیے فرنچ رول آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ کیری کر سکتے ہو سوٹ پہنا ہے ساری پہنی ہے پلازو ہے سکارٹ ہے کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہو بہت ازلی آپ گھر پر بنا سکتے ہو اس کو یو پنکی سائتہ سے اس طرح سے ٹائٹ کر دیں گے آپ کو جب لگ گئے کہ ہاں میرا یہ جوڑا ٹائٹ ہو گیا اور آپ بہت آسان طریقے سے اپنے آپ خود بنا سکتے ہو تو بس نیچے سے آپ اس طرح سے پن پن اپ کرتنا اس میں ہاں آپ بڑے سائج کی یو پنک نہ لینا اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو آپ بڑی سائج کی یو پنک بھی دو تین سائج کی آتی ہیں تو اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو چھوٹی یو پنکیں اگر بڑے ہیں تو بڑی آپ میرا دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا یہ ہیر سٹائل بند کر کے تیار ہو گیا کتنا بڑا جوڑا بن گیا ہے اب اس میں آپ کو جو ہے سائج میں ہی آپ کو یا تو روس فلار لگا لو سائج میں بہت سندھا لگتے ہیں یا تو پھر آپ اس طرح سے اس ٹون پورے جوڑے میں لگا لو تو کیسا لگا آپ اپنے کمنٹس کے طرح جرور بتائے گا اور اسی طرح سے اور بھی اگر آپ کو ہیر سٹائل دیکھنے ہیں ایزی ایزی سے ایزی ایزی سے تو اپنے کمنٹس کے طرح جرور بتائے گا کہ آپ کو اگر اچھا لگے تو اور میں اپنے چینل پر سیمج اٹلی پر آن لائن کورس کرارہی ہوں تو آپ بھی اس پر سیکھ سکتے ہو اور سیکھ بھی سکتے ہو ساتھ میں آپ سارٹیفیکٹ بھی لے سکتے ہو سارٹیفیکٹ لینے کے لیے آپ کو رجسٹریشن کرانا ہوگا کیونکہ میں اپنے چینل پر آن لائن کورس کرارہی ہوں اسی کی تحت ویڈیو ڈالتی ہوں جیسے میں نے یہ ویڈیو بھی آپ دیکھو اس میں آپ آسان طریقے سے سیکھ سکتے ہو اگر آپ کو پارٹی ویئر کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے کلائنٹس کی آپ کو ہیر سٹائل بنانا ہے چھوٹے بان ہے تو آپ اس طرح سے دونوں ہیر سٹائل میں سے کوئی بھی آپ بنا سکتے دونوں ہی خوبصورت لگتی ہیں یہاں پر پورا نیچے تک میں نے یہاں پر سٹون لگ گیا ہے آپ چاہو تو سائیڈ میں بھی فلاہر لگا سکتے ہو اس کا بھی میں نے پہلے ویڈیو ڈالا ہوا ہے سائیڈ میں فلاہر لگائے تھے اور اوپر بھی اس طرح سے لگا سکتے ہو بہت خوبصورت لگتا ہے آگے سے آپ پپ بنا دو کر دو کر دو کچھ بھی کر سکتے ہو یا پھر آپ پلین بھی رکھو میٹ کی مانگ کر کے یا سائیڈ کی مانگ کر کے تب بھی اچھا لگتا ہے تو یہ ہیئر شیل ہوگے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک شیئر کمنٹ سے چلو کریے گا اور ہاں ابھی تک اگر آپ نے مجھ کو انشتا پر فالو نہیں کیا ہے تو انشتا پر بھی فالو کر لیجے گا تینکیو ملتی ہے